وطن عزیز جو ہے وہ مادنی وسائل سے مالا مال ہے مگر بدقسمت ہی ہماری یہ ہے کہ کرپشن اور کانفریکٹ آف انٹرس نے اس ملک سے ہر چیز چھین لی ہے کرپشن کی بات کریں گے اور آج ایک کیس جو آیا ہے ریکوڈک کے حوالے سے ورلڈ بینک کا ڈاک صاحب فیصلہ پاکستان کے خلاف آیا ہے ایک تو اس کے بارے میں بتا دیجئے کہ دوسرا ہر جانا کتنا زیادہ ہو سکتا ہے دیکھئے ورلڈ بینک کا ایک ادانہ ہے جو کہناتا ہے انٹرنیشنل سینٹر فور سیٹلمنٹ آف انویسٹمنٹ ڈسپیوٹس یعنی کہ جو سرمایہ کاری ہوئی ہے اگر اس کے پر کوئی جگڑا ہو جائے تو پھر وہ ورلڈ بینک کے تحت یہ لوگ فیصلہ کرتے ہیں اس کا خاور صاحب سٹوری شروع ہوتی 1993 سے اس وقت ابوری وزیراعظم صاحب وفاق میں میں بہت چھوڑا تھا آپ تو میری جنریشن کی بات مہین قریشی صاحب ابوری کیرٹیکر پرائم منسٹر تھے وفاق میں اور نصیر مینگل صاحب جو ہیں وہ وزیراعظم تھے بلوچستان میں اب یہ جو مادنی ذخائر جس کا آپ ذکر کر رہی ہیں وہ تو شاید بلوچستان میں ریکوڈک کے حوالے سے پچھلے پانچ سو ہزار سال سے پڑے ہوئے تھے ان میں معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جب ایک سونے کی کان یا تامے کی کان اس میں پروون ریزروز نہیں ہوتے تو اس کی ویڈیو تقریباً زیرو ہوتی ہے جب پروون ریزروز آ جاتے ہیں تو پھر وہ عرب ہار ڈالر میں چلی جاتی ہے اب یہ ریکوڈک کے اوپر ہمیں معلوم نہیں تھا کہ یہاں پہ ریزروز ہیں یا نہیں ہیں اور وہ جاننے کے لیے تقریباً چار سو ملین ڈالر کی انویسمنٹ کی ضرورت تھی تو یہاں پہ ایک فورن کمپنی آئی ایک آسٹریلین کمپنی تھی بی ایچ بی کے نام سے ان سے ایک معایدہ کیا گیا اس گیر ٹیکر گورنمنٹ نے یہ معایدہ کیا کہ آپ چار سو ملین ڈالر خرچیں بلوچستان کے پاس بھی پیسہ نہیں ہے اور وفاق کے پاس بھی پیسہ نہیں ہے آپ پیسے یہ لگائیں اور اگر آپ کو سونا اور تانبہ یہاں پہ مل گیا تو پھر اس کا پچیس فیصد جو ہے وہ بلوچستان کی حکومت کو ملے گا پچیس فیصد جو ہے وہ والی کمپنی جو ہے وہ اس کی طرف چلا جائے گا اور اس میں ایک پروویشن اور رکھی گئی تھی کہ وہ پچیس فیصد کے اوپر جو منافع آئے گا اس آسٹریلین کمپنی کو اس کے اوپر پینتیس فیصد ٹیکس لگا کرے گا تو پینتیس فیصد ٹیکس کی شکل میں وفاقی حکومت کو مل جاتا اور پچیس فیصد ان کا شیر ہولڈر جو ہے وہ بلوچستان کو مل جاتا تو پچپن فیصد پاکستان کو آ جانا آپ کے نظرین یہ اچھی ڈیو تھی دیکھئے آپ کا کوئی پیسہ نہیں لگ رہا آپ کے پاس پیسے ویسے ہی نہیں ہیں ایک فورن کمپنی آتی ہے وہ اپنے پیسے لگا کے ریزرز پروف کرتی ہے اگر وہ سٹا کر رہے ہیں اگر تو وہاں پہ تانبے کے اور سونے کے ریزرز مل گئے تو پچیس فیصد بلوچستان کو مل جائے گا پینتیس فیصد آپ کی وفاق کو مل جائے گا اب یہ معاملہ اس وقت تک میں یہ سمجھتا ہوں جتنا میں نے ریسرچ کیا اس میں کچھ پیسے کی انوالمنٹ نہیں تھی مہین قریشی صاحب کے حوالے سے نصیر مینگل صاحب کے حوالے سے انہوں نے شاید یہاں قومی مفاد دیکھا کہ یہاں پہ پانچ سو ہزار سال سے یہ مادنی ذرائع پڑے ہیں اس کو استعمال کرنا چاہیے اور ہمارا پیسہ بھی نہیں لگے گا اب وہ چلے گئے اور ان کے بعد جو حکمران آئے انہوں نے کہا کہ یہاں تو بے شمار سونا اور تانبا نکلایا اس میں ہمیں تو کوئی پیسہ نہیں ملا ہمارا تو اس میں کوئی ڈیلی ہماری شہری نہیں بنا تو پھر انہوں نے اس کمپنی کو پریشرائز کرنا شروع کر دی اور اتنا پریشرائز کیا وہ کمپنی پاکستان سے بھاگ گئی اب وہ کمپنی پاکستان سے بھاگنے کے بعد انٹرنیشنل سینٹر فورد انویسمنٹ ڈیسپیوٹس میں اپنا مقدمہ دائر کر دیتی ہے اور کل اس مقدمے میں پاکستان کے خلاف فیصلہ آ جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ پاکستان نے صحیح نہیں کیا انہوں نے معاہدہ توڑا ہے اپنا بزابتگی کا معاملہ نہیں ہے خواہر صاحب انہوں نے پہلے ان کو بہت موقع دیا لیکن پاکستان کی حکومت بلوچستان کی حکومت ان سے مل بیٹھنے کیوں تیار نہیں تھی انہوں نے اب فیصلہ صرف یہ دیا ہے کہ یہ پاکستان کے خلاف فیصلہ آیا انہوں نے اس میں حرجانے پینلٹیز نہیں دار دی دوزار اٹھارہ میں اب یہ پھر دوبارہ سے ان کو موقع دیں گے لیکن اگر پینلٹی لگتی ہے دیکھیں چار سو ملین ڈالر تو یہ کمپنی پاکستان کے اندر خرچ کر چکے یہ بلین ڈالر سے کم کی پینلٹی نہیں ہو اگر یہ اتنا ہی وہ لو ہائنگنگ فوٹ تھا یا اتنا اچھی ڈیل تھی تو آپ کی جو جنریشن کے پولنٹیشنز ہیں ان کے دماغ میں چیز ٹائک کیوں نہیں ڈیل ضائع ہوگی ختم ہوگی کسی کے پلے کچھ بھی نہیں آیا تو اگر وہ پچپن فیصد آ جاتا تو کسی نہ کسی نہ کسی نہ بھلا ہو جاتا پچپن فیصد میں کچھ نہ کسی کسی کے پاکٹ میں جاتا نہیں وہ پچپن فیصد تو پورا حکومتی پاکٹ میں جا رہا تھا نہیں وہ حکومتی پاکٹ میں آ جاتا پورا حکومتی پاکٹ میں وہ ڈیولمنٹ فرنڈز کے نام سے پھر سٹیٹیجک میڈیا سیل کے نام پہ پھر وہ سواب دیدی نام پہ کہیں نہ کہیں اب فرنٹ کمیشن تو نہیں تھی نہ ملی صحیح اب فرنٹ کمیشن نہیں مل دیکھیں نا بلین ڈالر ہمیشہ کہہ دیتے ہیں بڑا آسان ہے کہہ دینا بلین ڈالر اگر پاکستان کو پینلٹی دینی پڑتی ہے تو اس کا مطلب خابر صاحب یہ ہے کہ پاکستان کا ہر خاندان آپ کا میرا شادیہ کا خاندان ہر خاندان کے سر پہ چار ہزار روپے کا جرمانہ آئے